موسیقی شہر میں پتنگ بازی دھڑلے سے جاری کاتل دور نے زندگی کی ایک اور دور کار دی وحدت کالونی میں پتنگ کی دھاتی دور سے نوجوان جاوہاک لالازار کالونی کا 18 سالہ قدیر مرسائیکل پر جا رہا تھا کھمبے پر پھنسی دھاتی دور نوجوان سے لپٹ گئی بری طرح جلسنے والا قدیر اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا دس سال کے بچے کو بھی پولیو کترے پلانا لازیم پولیو کے سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگامی اقدامات ڈی جی ہیلز پنجاب سے پولیو پروگرام کی ذمہ داریاں واپس لینے کا فیصلہ پولیو پروگرام کے لیے الگ سے صوبائی سربراہ مقرر کرنے کی منظوری کل سے لاہور میں دوبارہ پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان وزیر علیہ پنجاب خود بچوں کو کترے پلا کر مہم کا افتتاہ کریں گے وزیر علیہ پنجاب کہتے ہیں صرف جلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقدامات کی خود مانیٹرنگ کروں گا فیکٹری ایریا میں تہرے قتل کا معاملہ مقتولین کا پوسٹ مارٹم مکمل لاشیں گھر منتخل کر دی گئیں ملزم مقصود کے خلاف دو مقدمہ درج قتل اقدام قتل اور پولیس پر فائننگ سمیت دہشتگردی کے دفعات شامل سی سی پی او بی اے ناصر اور سی ٹی او لیاقت علی ملک کی جنرل اسپتال آمد زخمی پولیس ملازمین کی آیادت بولے پولیس اہلکاروں کی حوصلے بلند ہیں اہلکار لوگوں کی جانو مال کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے مناوا میں رات گئے شہری کے گھر پر فائننگ کا معاملہ اہلے خانہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی فائننگ سے بجلی کی تارے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے لاہور نیوز نے سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ماراتیے موبائل جیب میں رکھیں ہربنسپورا کے شادی ہال میں باراتی بن کر چور خاتون کے دو موبائل فون لے کر فرار واردات کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ایف آئی اے میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھرتیوں کا پچھا اٹھونے کا معاملہ دوسری سرکاری افسران سمیں تین افراد گرفتار کر لیے گئے ملزمان ایک ہزار افراد کو پرچہ پیروخت لیا پان سے آٹھ لاکھ روپے فی پرچہ وصول کیے گئے ایف آئی اے نے پیسے دینے والے افراد کا ریکارڈ اکٹا کرنا شروع کر دیا نواز شریف کا جنہ اسپتال میں تیسرا روز شہباز شریف اور مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد دوسرے روز بھی نواز شریف کی عیادت کی لیگی کارکن اسپتال میں جمع رہنماؤں پر پھولوں کی پتیا نیچاور شہباز شریف کی کارکنوں کو نواز شریف کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا کی اپیل کہا نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے انہیں علاج کی ضرورت ہے مریم نواز نے کہا میاں صاحب کی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز نے صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کیا حسن نواز کی اہلیہ کی بھی جنہ اسپتال آمد نواز شریف کی عیادت نواز شریف کی شگر اور برڈ پریشر نورمل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹراؤپ آئی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک خوراک میں رد و بدل کی ہے پی آئی سیو سرویس اسپتال کی ریپورٹس مل گئی میڈیکل بورڈ علاج سے متعلق کل تک کسی حتمی پیسلے تک پہنچے گا پرنسپل جنہ اسپتال آرکت جامل کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایمیس جنہ اسپتال ڈاکٹر آسیم حمید مشکل وقت سے گزر رہے ہیں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے مشکل کو درست سمت میں لے کر جا رہے ہیں مشکل کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر ہمارے کچھ تحفظات ہیں وزر مملکہ پرائے ریونیو حماد ازہر کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کیے گئے وعدیں پورے کریں حکومت کی جانب سے ازادی اظہار پر پابندی قابل مضمت ہے پیپلز پارٹی لسانیت کی سیاست نہیں کرے گی پارٹی کو ایک بار پھر پنجاب میں مضبوط کریں گے حسن مرتضیٰ کی پی پی رینوماو کے ہمراہ گل بگ میں پریس کانفرنس پیف پارٹنر سکولز تعلیمی بورٹ سے ریجسٹرڈ نہیں نمی اور دسنی کے طلبہ کی امتحانی فیز جمع نہ کروائیں پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن نے فیز جمع کروانے سے روک دیا اتوار بازاروں میں سبزیوں کے ساتھ سبز مسالے بھی مہنگے سبز مرچ 110 روپے کلو ٹیمارٹ رسی روپے لہسن 135 روپے ادرگ 160 روپے فیروکت ہونے لگا سبز دھنیا بھی 30 روپے کلو ہو گیا میمبر پرائس کنٹرول کمیٹی کا گلچن براوی اتوار بازار کا دورہ اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائز آنیا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور اچھرا موڑ پر جماعت اسلامی کا احتجاج حکومت نے روزگار سستی گیس بجلی دینے کے وعدے پورے نہیں کیے مظاہرین کا مطالبہ بلال گنج کے علاقے امیر روٹ پر سیوریج کا نظام درہم برہم ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور گندگی مکینوں کے لیے عذاب بن گئی سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا اوائیونین مائندے الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو گئے اہلیانی علاقہ کومی کومیشن برائے بین المذاہب مقالمہ کا جلاس پچیس فرولی سے سات روزہ بین المذاہب تقریبات کے انعقاد کا اعلان اٹلی روم سے فادر بینہ ڈیکٹ کی قیادت میں وفت بھی شرکت کرے گا مولانا محمد آسی مخدوم کی گفتگو وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری اور وفاقی وزیر داخل سمیت وزراء شریک ہوں گے حمدان ایبک پولو کپ کا فائنل میچ ماسٹر پینٹس بلیک کو پیبل بریکر سے شکست وفاقی وزیر مملکت حماد اظہر اور یوئس کانسلیٹ کی خصوصی شرکت کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے بیدیاں روڈ کے تاجر بھی انجومن تاجران لاہور میں شریک شمولیت کے موقع پر شاندار تقریب مرکزی رہنماؤں کا شاندار استقبال صدر انجومن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے مین بازار بیدیاں کے تاجر بھائیوں کا بھرپور ساتھیں گے سیول ایوییشن کے ڈائریکٹر پابلک ریلیشن کامران ملک کے والدہ کی نماز جنازادہ سینئر صحافی سیول ایوییشن افسران اہم شخصیات سویت عزیز و اقارب کی کثیر تعداد میں شرکت سہر کو پھولو اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلان میلے ٹھیلے آتش بازی، میوزیکل شو، برڈ شو، کیٹ فلاور اور میرہتن مقابلے جشن بہارہ کی تیاریاں زل انتظامہ انہیں شیڈیوز جاری کر دیا سترہ فروری سے اٹھائیس مارچ تک پیسٹیول کے پروگرام فائنل سدائے میو فورم کے زرحتمام رائیونڈ روڈ پر شادیوں کی پروکار اجتماعی تقریب پچاس دلہنیں پیا گھر صدھار گئیں ہر دلہن کو قیمتی جہیز بھی دیا گیا باقی جنا اوپن ائر تھیٹر میں فیض امن میلا نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگہ کر سامان بان دیا رنگ رنگ میوزیکل پرفارمنسز نے حاضرین کے دل محلیے اور ریم جم پھوار کا رکس بادلوں کی موسم سے مسلسل شیرخانی شہر میں وقفے وقفے سے بندہ باندی تھنڈی ہواہ چلنے سے تھنڈ پڑ گئی محکمہ موسمیات نے بادلوں کے مزید برسنے کی پیشکوئی گئے موسیقی